السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ بورڈ بڑی اپ ڈیٹ نتیش کمار کا شکریہ دیکھئے نتیش کمار کبھی کبھی مدرسہ کے لیے کافی اچھا کام کرتے ہیں اور باقی جو کام ہے نتیش کمار کا وہ آپ سبھی کو پتا ہے پھر سے نتیش کمار نے کافی اچھا کام کیا ہے خاص کر کے بیہار مدرسہ اسٹوڈینٹ کے لیے تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے کیا نتیش کمار نے کیا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور لاشٹ میں بتاؤں گا کہ بیہار مدرسہ بورڈ میں چیئرمین کب بنیں گے تو ویڈیو کو آپ کو لاشٹ تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسکیپ نہیں کرنا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ 20 اگس کو ایک اوفیشیل جو ہے نوٹس آئی تھی مدرسہ سے ریلیٹڈ کہ مدرسہ بورڈ کے جو سچیو ہیں اور مدرسہ بورڈ کے جو کنٹرولر آف اگزامینیشن ان دونوں کو چینج کر دیا گیا نئے جو بنائے گئے تھے سچیو شری شاہ جہان صاحب کو نئے سچیو بنایا گیا تھا اور جو ہے شری عجید کمار کو پرکچھک پرکچھا نیانترک بیہار راج مدرسہ سکھا بوڈ یعنی کی کنٹرولر آف اگزامینیشن بنایا گیا تھا 20 تاریخ اس کے بعد جو ہے کافی اسازہ کرام اور کافی اسٹوڈینٹ جو ہے ناخوش تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شری عجید شرن صاحب کا اردو سے دور دور کا ناتہ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کنٹرولر آف اگزامینیشن جو پروے میں تھے یعنی کی جو پروے میں ڈاکٹر نور اسلام صاحب کافی مدرسہ کے لئے کام کیا ہے کیونکہ ان کی ہی بدولت جو ہے مدرسہ کے اسٹوڈینٹ جو ہے کومرس آرس اور سائنس اسٹریم رکھ رہے ہیں انہوں نے ہی بازابتے آئیڈ کروایا تھا تو جب سے ان کو بنا پت دیا گیا تھا تو کافی اسٹوڈینٹ جو ناخوش تھے آخر کار پھر سے نتیش کمار نے بڑا فیصلہ لے لیا یعنی کی کبھی کبھی جو ہے نتیش کمار جو ہے دل کو خوش کر دیتے ہیں اور باقی مسئلہ جو آپ سبھی کو پتا ہے اب یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کی بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ میں بطور اگزامینیشن کنٹرولر آف کنٹرولر ڈاکٹر نور اسلام کی خدمات قابل ستائش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر نور اسلام صاحب جو ایک مدرسہ کے لئے کافی کام کیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا تو آگے بتایا جا رہا ہے کی بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کے ایڈوکیشن کنٹرولر آف ایڈوکیشن ڈاکٹر محمد نور اسلام صاحب اکیڈمی خدمت قابل ستائش اور مدارس کے اسازہ ذمہ داران کے لئے جو ہے مشعل راہ رہی ہے انہوں نے اپنی کابیشوں سے مدرسہ بورڈ کے وقار اور مایار کو بلندیوں تک پہنچانے کا کام انجام دیا مذکورہ خیالات کا اظہار ڈاکٹر نور اسلام سے ایک مختصر ملاقات کے بعد مدرسہ اسوسیشن کے ایک ذمہ دار یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرید احمد صدیقی نے کیا کہا کہ ملحقہ مدارس میں عربی اردو اور فارسی کے علاوہ سبھی ضروری مضامین کو شامل کر کے نظام تعمل کو انہوں نے اپنی دانشورانہ حکمت اور فکر سے مستحکم بنایا یعنی کہ فرید احمد صاحب کا کانا ہے کہ پہلے صرف اور صرف پڑھائی جو مدسم ہوتی تھی وہ عربی اردو اور فارسی ہوتی تھی بٹ اب کیا کر دیا گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ کے جو طلبہ و طلبات آسانی کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر انجینئر اور تعلیم کے ہر شعبے میں جا کر اپنا مستقبل کو بنا سکتے ہیں بٹ بیس تاری کو جو اپ ڈیٹ نکل کر آئی تھی تو نا خوش تھی بٹ پھر سے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے ہی کوشش کی جائے بتایا گیا کہ اکتیس اگست کو صبح دوش ہونے تھا یعنی کہ اکتیس اگست تک جو ڈاکٹر نور اسلام صاحب کو خدمات دینا تھا مدرسہ بوٹ کو بٹ نتیش کمار نے بڑا فیصلہ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران ان کی مثالی خدمات کو دیکھتے ہو ان کی بیہار ایڈوکیشن بوٹ کے خدمات کے لیے ان کی مدت کار میں مزید توسی کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ کے پھر یہ ہٹائیں نہیں گئے ہیں اکتیس اگست تک یہ لاشن کا ڈیٹ تھا بٹ پھر سے یہ تین سال کے لیے جو ہے ڈاکٹر نور اسلام صاحب جو ہے کنٹولر آف ایگزامینیشن بن چکے یہ کافی بڑی خوشکبری ہے خاص کر کے مدرسہ کے اسٹوڈینٹ کے لیے کیونکہ اگر یہ چلے جاتے اور ڈاکٹر عجید شرن صاحب اگر آ جاتے تو مدرسہ بورڈ مدرسہ کے اسٹوڈینٹ کو کافی نقصان پہنچتا کیونکہ ان کو اردو سے دور دور کا ناتہ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دیرے دیرے مدرسہ کی جو تعلیم کا جو معایار ہے کافی بہتر کیا جا رہا ڈاکٹر نور اسلام صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہے مدرسہ کے اسٹوڈینٹ جو ہے ڈاکٹر انجینئر اور جو ہے کونٹینٹ بن رہے ہیں وجہ ہے کہ ڈاکٹر نور اسلام صاحب نے اسٹریم ایٹ کیا مولوی میں مولوی آرس مولوی کومرس اور مولوی سائنٹ تو یہ نتیش کمار کا یہ فیصلہ کافی تعریف کے لائق ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ نتیش کمار جو ہے چیئرمین کب بنوا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین ہو یا پھر بہالی ہو جو بھی کام ہوتا ہے وزیر آلہ کے انڈر میں ہوتا ہے یعنی جو نتیش کمار کہیں گے وہی ہوگا یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کی جگہ تو یہاں پہ ضرور بتایا گیا کہ محکمہ تعلیم نے بڑا فیصلہ لیا اور ان کی جو تاریخ تھی اس میں توسی کر دی یعنی ان کا جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا کہ ابھی بھی آپ مدرسہ کے لئے کام کریں بٹ آرڈر ملا نتیش کمار کا تب ان کو توسی کیا گیا ان کا ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ایسے نہیں کر سکتے تھے تو اب جو بات آتی ہے کہ نتیش کمار چیئرمین کب بنوا رہے ہیں دیکھئے نتیش کمار چیئرمین کو لے کر ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا لگتار جو ہے لیٹر پہ لیٹر لکھا جا رہا لگتار نتیش کمار پہ لیٹر جا رہا ہے کہ مدرسہ بورڈ میں جلد سے جلد چیئرمین بنے بٹ ابھی تک سرکار جو ہے گنگی بہری ابھی تک سرکار کے سرکار کوئی بھی سرکار کے طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اب دیکھنا ہوگا کہ نتیش کمار کب فیصلہ لیتے ہیں کب چیئرمین بنتے ہیں بٹ امید یہی جاتا جا رہے ہیں کہ چیئرمین جلد سے جلد بن جائیں گے بٹ ڈیٹ فکس نہیں ہے کیونکہ لیٹر کافی لیٹر جا چکا ہے کہ چیئرمین بنایا جائے کیونکہ مدرسہ بورڈ کا آپ کو حالت پتا ہے کی بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے جتنی بھی فائلز ہے وہ رکی ہوئے چیئرمین نہیں ہے سچیو بھی تھے تو سچیو کو شاہ جہا صاحب کو بنا دیا گیا اور ڈکٹر نور اسلام صاحب کو ہٹا کر ان کو بنانا چاہ رہے تھے نوٹفیکشن بھی جاری کا دیا گیا تھا بٹ سرکار نے بڑا فیصلہ لیا پھر سے ان کی تاریخ میں توسی کر دی اب دیکھنا ہوگا کہ نتیش کمار کب تک چیئرمین بناتے جو بھی چیئرمین کو لے کر اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ اچھی خبر ہے خاص کر کے مدرسہ ایسٹوڈینٹ کے لئے